ہاں تو میری پیاری بہنوں کیا چل رہا ہے بال گر رہے ہیں جھڑے ہیں سارے کچھ کروا لیا ہے ڈائی شائے کر لیے لیکن بالوں کا گرنا چڑھنا اور خوبصورتی بلکل خراب ہو گئی ہے تو اپنی بہن کی خاندانی ریسپی کا تیل ضرور ٹرائے کرو مجھے اپنا فیڈبیک دینا کیا کچھ چاہیے اس خاندانی تیل کے لیے ذرا نوٹس کر لو سب سے پہلے لے لینا میتھی دانا ساتھ میں لے لینا ایلو ویرا جل اور ساتھ میں اس کے چھلکوں کے ساتھ ہی لے لینا کلون جی جس کو کچھرہ سمجھ کے پھیک دیتے ہو ناریل کے چھلکے اور اس کے علاوہ کیسٹر آئل اور جناب جھوٹ لے لینا بوری جو ہوتی ہے آلو والی وہ والی بوری سبزی والے سے لے لینا اچھا ہے کرنا کچھ یوں ہے کہ ناریل کے چھلکوں کو جو ہے نا اس طرح سے جلا لینا جلانے کے بعد اس کو توے پر الگ سے رکھ لینا تاکہ وہ راگ جائے وہ زائے نہ ہو وہ آپ کے پاس توے کے اوپر آ جائے یہ دیکھو آرام سے پیار محبت سے یہ والا کام کرنا کہیں ہاتھ نہ جلا لینا دیکھو اس طرح سے کرنا ناریل کے چھلکے جس کو آپ کچھرہ سمجھ کے پھیک دیتے ہیں بڑے فائدے مند ہوتے ہیں بالوں کے لیے اچھا دیکھو یہ اس طرح سے راگ بن جائے گی ایک اور دفعہ دیکھ لو ایک اور چھلکہ میں نے لے لیا تھا اور یہ دیکھو یہ اس طرح سے ناریل کے بال ہے یہ دیکھو اس کو جلا لیا اور توے کے اوپر رکھ دیا اسی طریقے سے یہ جھوٹ سبجی والے سے لے لینا آلو کی بوری اور اس کو بھی اسی طرح سے آگ لگانا اور توے پر چھوڑ دینا جب تک یہ جلے گی ہم تیل کی طرف آ جاتے ہیں میں نے لے لیا ہے سرسو کا تیل آپ کی مرضی آپ جو بھی تیل استعمال کرتے ہو آپ وہ والا تیل لے لینا اور اس میں یہ تمام عمل جو میں کر رہی ہوں وہ والا کر لینا کلونجی شامل کرنا آنچ کو سلو رکھنا شامل کر سکتا ہے ساتھ میں شامل کر دینا آپ اس میں کلونجی دھیمی آنچ پہ اس کو پکنے چھوڑ دینا تھوڑی دیر جلا لینا جب یہ پک کر اُبلنے لگے اسی میں جو ہے آپ نے شامل کرنی ہے وہ جو راک میں نے تیار کی تھی نا وہ راک آپ شامل کریں گے اور اسی سٹیج پہ آپ کیسٹر آئل شامل کر لیجئے گا کیونکہ میں نے وہ ریکارڈنگ میں مجھ سے مس ہو گیا میں نے اسی سٹیج پہ کیسٹر آئل بھی شامل کر دیا تھا جناب تیار ہے یہ شدید خاندانی تیل ٹرائے کریں فیڈبیک دیں بچوں کو لگائیں گنجا نہ کرائیں مجھے اپنا فیڈبیک دیں دعاو میں یاد رکھیں